آپ تمام درسکوں کو پرنام یہ وقت آ گیا ہے ایک بار پھر سے کورونا کو لے کر چرچہ کرنے کی اور اس سے سجگ رہنے کی سچیت رہنے کی آپ سبھی لوگ اب تو یہ جان گئے ہوں گے کورونا کسی کے لیے اب انجان نہیں ہے تو لیکن کورونا میں کئی ویریانٹ آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے اور سبھی لوگوں کو اب عمومن عام طور پر یہ بھی پتا ہو گیا ہوگا کہ ڈیلٹا ویریانٹ کے بعد اومیکرون ویریانٹ جو آیا ہے وہ ایکچوالی آیا تو ہے ساؤتھ اپریکہ سے لیکن انہوں نے اپنا جو پھیلاؤ کیا اتنے کم سمیہ میں سات اٹھ دیسوں میں اپنا پھیلاؤ کر لیا ہے سب سے پہلے مہتپون جانکاری آپ کو دے دے کہ آج گزرات میں تیسرا مریض جو اومیکرون ویریانٹ سے پیڑی تھے وہ ملا ہے اور باقاعدہ سواست بھی بھاگ نے اس کی پسٹی بھی کر دی ہے وہ جو گزرات کے بجرگ ہیں وہ کچھ ہی دن پہلے جمبابے سے لوٹے ہیں اور وہ جمبابے گئے تھے تو جمبابے کے لوٹنے کے بعد گرو بار کو ان کا جانچ کیا گیا تھا اور آج سنی بار کو یہ پسٹی کر دی گئی کہ ہاں ان میں تیسرا ویریانٹ پایا گیا مطلب اومیکرون ویریانٹ پایا گیا اب جو عام لوگ ہیں جو کرونا کو بہت اچھی طریقے سے نہیں پڑ رہے ہیں یا سمجھنے کی کوسس نہیں کر رہے ہیں ستہی طور پر جنکاری کٹھا کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ جنکاری ہے کہ یہ تیسرا ویریانٹ کیا واقعی میں پرانے جتنے ویریانٹ پاس ہوئے یا خاص کر جو ڈیلٹا جس نے پورے بھارت میں تباہی مچائی اس ویریانٹ سے کیا زیادہ خطرناک ہے کم خطرناک ہے تو ابھی اس پہ ریسرچ جل رہا ہے پکتہ طور پر ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس سے بہت زیادہ خطرہ نہیں ہے یا اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لیکن اگر آئیے میں کے جو آپ ریپورٹس پڑھیں گے اس کے انسار اس کو ڈیلٹا ویریانٹ سے زیادہ خطرناک بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی ہم بتائیں گے اور تیجی سے سپریڈ ہونے والا بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت تیجی سے پھیلے گا ڈیلٹا ویریانٹ سے بھی تیجی سے پھیلے گا اس کے پیچھے بیگیانکوں کا کہنا ہے کہ اس خاص کر اومی کرون جو ویریانٹ ہے اس میں لگ بھگ آپ کو 32 میوٹیشن پائے گئے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی تک 32 میوٹیشن کون کون سے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر ہمارے بیگیانک پتا کر رہے ہیں لیکن جو چار میوٹیشن جو پتا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں حالانکہ اس پہ بہت زیادہ گوھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ڈاکٹر ہو یا کوئی جو اس کو لے کر ریسرچ کر رہا ہے اس کے لیے ہے K417N پہلا یہ میوٹیشن ہے اومی کرون ویریانٹ کا دوسرا ہے E484A یہ دوسرا میوٹیشن ہے تیسرا ہے P681H یہ تیسرا میوٹیشن ہے چوتھا میوٹیشن ہے N679K تو یہ چار میوٹیشن پختہ ہو گیا بیگیانک کے طور پر اس کو لے کر بہت زیادہ نام کو لے کر آپ چنتک نہ ہو کیونکہ یہ بیگیانک یا ڈاکٹر ریسرچ کر بتاتے ہیں کہ اس کا یہ نام دیا جائے میوٹیشن کا تو یہ 32 میوٹیشن ہو گا ستہی طور پر بولے تو آپ مان لیجے کہ پہلے ہم لوگ جیسے موبائل یوز کرتے تھے تو ہمارا موبائل سیمپل موبائل ہوتا تھا جاوہ موبائل آیا پھر انڈرائیڈ آیا تو انڈرائیڈ موبائل میں بھی کئی بھرزن ہے آپ کون سا یوز کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے ایک کٹانو اپنے آپ کو کتنی بار توڑ سکتا ہے یا توڑ رہا ہے اس کو آپ ویریانٹ کے طور پر مان لیجے میوٹیشن کے طور پر دیکھئے تو اس میں ایک اومیکرون میں 32 میوٹیشن ہو رہے ہیں تو 32 میوٹیشن ہو رہے ہیں مطلب کافی تیج مطلب اس کا سپریڈ بھی زیادہ ہوگا اور بگیانکو نے کہا ہے کہ جو اومیکرون کا جو بی ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ہائیب ٹو نائن ویریانٹ ہے یہ اس سے جو پوزیٹیو ہوں گے ان میں سامانے لکچن دکھے گا جو ڈیلٹا میں دکھتا تھا مریجوں میں مطلب گلہ خسکشانہ خاسی ہونا سردی ہونا تھوڑا ویکنیس فل کرنا یہ بھی سائن ہو سکتے ہیں کہ آپ اومیکرون ویریانٹ سے پوزیٹیو ہیں لیکن ابھی تک بھارت میں صرف تین مریج ملے ہیں آج تو میں نے بتایا آپ کو گزرات سے جو ہیں بزرگ ان کو ملا ہے وہ جنبابے سے لوٹ کے آئے تھے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بیس نومبر کو جو بات آئی تھی کہ دو لوگ کرناٹک کے دو لوگوں میں پایا گیا تھا اس میں ایک جو دکھن افریقہ کے ناغرک تھے وہ خود اور ایک وہیں کے اسطحانیے جو ہے سواست کرمی تھے تو سرکار کے دوارہ یا ریپورٹس میں جو آئی خبریں اس کے انسار ان دونوں کو یہ کر لیا گیا الگ سیپریٹ کر دیا گیا اسٹیلائز کر کے الگ سے کر دیا گیا لیکن پھر تورنٹ جو بینگلور کی مہا نگر پالکہ ہے اس نے اناؤنسمنٹ کیا کہ نہیں جو دکھن افریقہ کے آپ بتا رہے ہیں کرمچاری تھے مطلب ناغرک تھے وہ واپس اپنے دیش چلے گئے ہیں لیکن وہاں کی جلہ پرشاشن نے کانٹیکٹ ٹریسنگ کیا کہ یہ دو لوگ کتنے لوگوں سے ملے تھے تو جو پہلا سکس تھا وہ دو سو چھیاسٹ لوگوں سے ملا تھا تو دو سو چھیاسٹ لوگوں کا بقاعدہ ٹیسٹ کیا گیا ان دو سو چھیاسٹ لوگوں میں کوئی بھی کسی طریقے کا پوزیٹیو کا ناؤ سائن ملا اور نہ ہی وہ لوگ پوزیٹیو ہیں سواست بیباگ کے انسار جو اسثانیے جو سواست کرمی ہیں ان کا کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھا وہ کہیں نہیں گئے تھے بیدیس کہیں گھومنے نہیں گئے تھے اور نہ ہی کسی بیدیسی ناغرک سے ملے پھر بھی وہ اومی کرون کے پوزیٹیو پائے گئے وہ پانچ جب تک وہ ملے تھے وہ ان کے ساتھ پانچ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ان پانچوں لوگوں میں پوزیٹیو ہونے کا لکشن پایا گیا ہے اور پرساسن نے ان کو بھی آئیسولیٹ کر دیا ہے تو یہ تمام لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے جیسے جیسے کرونا پرانا ہوتا ہے یا جو ویرین پرانا ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ دوائیں کچھ پریکوشن پتہ چل جاتی ہے ابھی اومی کرون کے لے کر ابھی تک کوئی انفرمیشن نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیلٹا کے ٹائم مطلب سیکنڈ فیج میں کچھ کچھ پریسکائب کر دیا گیا تھا جلہ پرساسن کے دوارہ کہ اگر گلہ کھرا میں کھراس آ رہا ہے یا درد ہو رہا ہے تو یہ دوارے بکھار میں یہ عام طور پر یہ تین لو پھر اس طریقے کا ابھی تک تیسرے ویرین کو لے کر کوئی ویسی دوار کے بارے میں نہیں بتائی گئی ہے سب سے زیادہ جو آئیے میں ہے یا پھر جو ہمارا سواس سنگٹھن ہے اور جو بیگیانک ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ادھک سے ادھک ماس کا پریوک کرے گھر سے باہر نکلنے پر ہاتھ کو پوری طریقے سے سوکھ رکھیں سینٹائز کرتے رہیں سابون سے دھوتے رہیں بار بار اور تیسرا کی دوری بنا کر رکھیں جو عام طور پر صدارن کورونا میں دھیان دینے کے لیے رہتا ہے انہی باتوں کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا ایک چھنٹا کبھی سے بھارت کے لیے یہ ہے کہ بھارت میں ایک سو پچیس کڑور لوگ کو من لیجے ٹیکہ لگ چکا ہے اب تک لیکن جو یہ تیسرا ویریانٹ ہے اومیکرون جو ڈبل ڈوج لگا چکے ہیں وہ بھی اس نئے ویریانٹ کے سکار ہو سکتے ہیں ایسا سواسک سنگٹھنوں نے بتایا ہے جو بیگیانک ہے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ڈبل ڈوج لے چکے ہیں ان میں بھی یہ چانس پوری طریقے سے ہے کہ نئے ویریانٹ سے وہ سنکرمیت ہو سکتے ہیں جو باقی دیس ہیں ہنگ کونگ ہے جو ہاں پہ وہاں ملا یہ تیسرا ویریانٹ تو وہاں کے بیگیانک اور وہاں کے جو ڈاکٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلٹا سے یہ کافی خطرناک ہے یہ جیسے ہی آپ کے سریر میں داخل ہوتا ہے وائرس آپ کا جتنا بھی پرتیرودھک چھمتا ہے اس کو نسٹ کر دیتا ہے اور وہ بھی دو سے تین گھنٹے کے اندر مطلب اتنے کم سمیے میں یہ آپ کو ویک یا آپ کی پوری جو پرتیرودھک چھمتا ہے سریر کے اندر اس کو ختم کرنے میں سچم ہے تو آپ اومیکرون سے بچیں اور بھی جو اومیکرون سے سمبندی جنکاریاں آئیں گے ہم آپ تک پہنچائیں گے سب سے زیادہ ہے جو ابھی تک بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ابھی تک ٹیکہ نہیں لیے وہ ٹیکہ لے جو سنگل لے لیے وہ ڈبل ڈوز لے سرکار اور جو بیگیانک ہے وہ اس بات پہ بھی بیچار کر رہے ہیں کہ کیا بوسٹر ڈوز لینا چاہیے بھارت کے ناغریکوں کو کئی دیس میں اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں تو ابھی اس پہ چرچہ ہوگی اگر سرکار کو سجھاؤ دیا بیگیانکوں نے کہ نہیں دو ڈوز کے بعد بھی اگر تیسرا بوسٹر ڈوز دینا چاہیے یہاں کے ناغریکوں کو بچانے کے لیے تو وہ بھی جب information آئے گا تو ہم اب تک جرور شیئر کریں گے شکریہ